جہن دوستو سب سے مین امپورٹینٹ کوششن ہے جیوگرافی کے دہستو دھیان پورک آپ سنیے گا آپ کو یاد بھی ہو جائیں گے چلیں سٹارٹ کرتے دوستو کون سی ریکہ بھارت کو لگ بگ دو برابر حصوں میں باڑھتی ہے ٹھیک ہے دوستو دو برابر حصوں میں باڑھتی ہے اس کا سیدھا سیدھا آنسر دیکھیں اپسے نمبر سی جو ہے آپ کا کریکٹ آنسر ہے کرک ریکہ میں باڑھتی دوستو اور یہ ساتھ آپ کو باڑھتے دوستو لگ بگ جو ہے تیج ڈگری یعنی آپ کا تیج بٹا ایک بٹا دو ڈگری میں باڑھتی ہے ٹھیک ہے دوستو اور ساتھ آپ کو بہتے دوستو اس کے جو ہے لگ بگ جو ہے کرکریکہ بھارت کے کتنے راجیوں آگر ہے اس طرح کون شن آتا ہے لگ بگ آکر آپ کے آٹھ راجیوں سے ٹھیک ہے آٹھ راجیوں سے نکلتی ہے نیکھٹ کوششن پر چلتے دوستو نیکھٹ کوششن دوستو ہمارا کہ بھارت کا خیتر فل ویسو کے خیتر فل سے بھارت کا چھتر ویسو کے چھتر فل سے لگ بھگ کتنا ہے کتنا پرتیسط ہے تو اس کا صحیح آنسر ہے دوستو آپسن نمبر اے آپ کا دو پوائنٹ بیالیس یعنی کہ ٹو پوائنٹ فورٹی ٹو پرسینٹ جی ہاں دوستو لگ بھگ بھارت کا جو ہے ٹوٹل چھتر فل کے بات کریں دوستو باتیس لاکھ ستاسی ہزار دوستو ترے سیٹ ورگ کلومیٹر ٹھیک ہے دوستو یہ آپ کا ٹوٹل جو ہے اس کا چھتر فل ہے اور دوستو اس کے بات بات کریں گے تو چھتر فل کے حساب سے بھارت کا ویسو میں کون سے ہستان آتا اس طرح کبھی کوشن آتا تو وہ آپ کا ساتھوہ ہوگا ٹھیک ہے دوستو چھتر فل کے حساب سے بات کریں تو ساتھوہ ہستان ہوگا اس میں روس دوستو روس کانادا سنیوق تراج امریکہ براجل اور آشڈیلے اس اوپر ہے ٹھیک ہے دوستو چلیے نیکسٹ کوششن پر چلتے ہیں نیکسٹ کوششن ہے دوستو ہمارا بھارت کا مانک سمیں آئی ایس ٹی یعنی انڈین اسٹینڈر ٹائم گرینویچ مانک سمیں سے کتنا آگے ہے ٹھیک ہے تو اس کا صحیح اتر جو ہے آپ کا ساڑھے پانچ گھنٹے یعنی کے اپسن نمبر بی دوستو بھارت کا مانک سمیں جو ریکھا جو ہے لگ بک بیاسی ایک بٹا دو پوروی دیسانتر ہے دوستو ٹھیک ہے یہ آپ کا بھارت کا مانک سمیں ریکھا کہاں سے گزارت ہے دوستو اس طرح کا بھی کوششن آجتا ہے تو آپ کا یہ جو ہے پریاغ راج کے نکٹ نینی جو ہے مرزاپور ٹھیک ہے مرزاپور کے پاس سے نکلتا ہے نیکسٹ اگر اسی بیس پر ایک کوششن اور پوچھا دیسو تو بھارت کا مانک سمیں مانک سمیں ریکھا جو آئی ایس ٹک کتنے راجیوں سے گزارتا تھا یہ ہے آپ کا پانچ اگر اسی میں پوچھا جائے اگر کون کون سے راجی ہیں تو اس میں دوستو آپ کا اتر پردیس تو اس میں دوستو آپ کا سب سے پہلے ہے آپ کا اتر پردیس مدی پردیس چھتیزگڑ اڑیسا اور آندر پردیس ٹھیک ہے دوستو نیکسٹ کوشن پہ چلتے نیکسٹ کوشن ہے دوستو ہمارا بھارت کا اتر سے دخسن تک وستار کتنا ہے تو اس کا صحیح آنسر دوستو آپسن نمبر اے یعنی کہ آپ کا بھارت کا پور سے پرشم تک کا وستار جو ہے اونتیس سو تینتیز یعنی کہ ٹو نائن تھری تھری کلومیٹر ہے ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد بات کریں گے بھارت کے اس تلسیمہ کی لمبائی بات کریں بھارت کے اس تلسیمہ کی لمبائی جو ہے لگ بگ پندرہ ہزار دو سو کلومیٹر ہے ٹھیک ہے دوستو یہ بھی ساتھ میں امپورٹنٹ کوشن ہے اگر یہ بھی اس طرح کے کوشن پوچھا جاتا ہے تو آپ کو اس کا بیان سے دینے میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی ساتھ میں آپ ریویزن کرتا رہی ہے یاد کرتا رہی ہے نیکسٹ بات کریں گے دوستو کہ اگر ہم بات کریں بھارت کے کل تتیہ بھاگیو بھاگو بھاگت جو لمبائی ہے وہ لگ بگ آپ کا پیچھتر سو سولے یعنی سوڑے پوئنٹ چھے کلومیٹر لگ بگ ٹھیک ہے دوستو چلیے نیکسٹ کوشن پر چلتے ہیں نیکسٹ کوشن دوستو ہمارا کی دکسن بھارت کی گنگا کس ندی کو کہا جاتا ہے جی ہاں کوشن آپ پھر سے توڑا جاتے ہیں دکسن بھارت کی گنگا کس ندی کو کہا جاتا ہے اس کو صحیح آنسر دوستو ہم بتا جاتے ہیں آپ کو صحیح آنسر جو آپ کو کاویری ندی یعنی کی اپسن نمبر بی ہے آپ کا دوستو دکسن بھارت کی گنگا جو ہے کاویری ندی کو کہا جاتا ہے اور ساتھ ہی گوداوری ندی کو یعنی کی گوداوری ندی جو آپ کی اپسن نمبر جو آپ کو دیکھ رہا ہے یہ والی ندی جو ہے اس کو دکسن گنگا کی دیکھیں دکسن بھارت کی گنگا اور دکسن گنگا کے نام سے اس ندی کو جانے آتا ہے ٹھیک ہے دکسن بھارت کی دکسن بھارت کی گنگا کس ندی کو کہا جاتا ہے تو کاویری ندی کو دکھسن بھارت گوداوری ندی کو دکھسن گنگا کے نام سے جانا جاتا ہے نیکسٹ کوشن بات کریں گے دوستو نیکسٹ کوشن ہے دوستو ہمارا کے الک نندہ اور بھاگی رتی کہاں مل کر گنگا ندی بناتی ہیں جس کا رائٹ آنسور ہے آپ کا اپسن نمبر سی دیو پریاغ جی ہاں دوستو یہاں پر مل کر دونوں ہی یہ گنگا ندی بناتی ہیں ایسا کہ آپ کو گیا دوستو ادگم جوہین کا اتراکھنڈ کے اتراکاسی جلے کے گمک کے نکٹ جو ہے گنگوتری ہیمنت سے اور الگنندہ اور بھاگی رتی وہاں ملتے ہیں اس کے بعد جو سنیوکت دھارا کا نام ہی گنگا ہو جاتا ہے نیکسٹ کوشن کی بات کریں گے نیکسٹ کوشن دوستو ہمارا کے دنکن دھرہ کہاں اسٹیت ہے یہ اپسن نمبر ہے آپ کا گوہ سیکنڈ آپ کا پنجاب سی ہریانہ اور ڈی آپ کا انڈمان اور نیکو بار دیپ سمو جی ہاں دوستو کا اس کا جو رائٹ آنسر ہے آپسن نمبر ڈی آپ کا رائٹ آنسر ہے اس کے بعد بارے میں بجاتے دوستو آپ کا ڈنکن دھرہ جو ہے دکسین اور چھوٹے انڈمان کے بیچ ہند مہا ساگر میں ہند مہا ساگر ٹھیک ہے ہند مہا ساگر میں اس چیت ہے یا لگ بگ دوستو فورٹی ایٹ کلومیٹر تک فورٹی ایٹ کلومیٹر یعنی کی تیسے میل چوڑا ہے ساتھی دوستو اس کا بہت ہے کہ ہم یہ ایک رینٹل دیپ ہے اور یہ گریٹ انڈمان کا حصہ اور لٹل انڈمان سے الگ کرتا ہے یعنی کی لٹل انڈمان سے الگ کرتا ہے پروسی دیش ہیں دوستو بہت ایمپورٹینٹ کوشن ہے آپ نے پہلے دیکھا بھی ہوگا اگزام کئی اگزام میں آ بھی چکا دوستو اور یہ بہت جاننا بھی آوشک ہے کہ بھارت کے دوستو اپسن نمبر ہے آپ کا 3 b آپ کا 5 total c آپ کا 7 d آپ کا 9 اس کا right answer ہے دوستو اپسن نمبر c total 7 countries ہیں دوستو کون کون سی countries ہیں تو افغانستان ٹھیک ہے دوستو افغانستان آپ کا پاکستان تھرڑ آپ کا بنگلہ دیس فورٹ آپ کا میانمر فیفت آپ کا بھوٹان اور آپ کا سب سے بڑا سترو چائنہ یہ total seven countries ہیں جو بھارت کے تیٹیا بھاگو سے سیما جو ہے ٹچ کرتے ہوئے بھارت کے اور دوسرے دیسوں کے بیچ میں ریکھا بناتے ہیں نیکسٹ کوشن پر چلتے ہیں نیکسٹ کوشن دوستو ہمارا کے بھارت چین کی سیما ریکھا سے چین سیما چین کی جو سیما ریکھا ہے اس کی لمبائی کتنی ہے ٹھیک ہے دوستو اپسن نمبر ایک اتیس سو کلومیٹر اپسن نمبر ٹو آپ کا 3488 اپسن سی 2550 اپسن ڈی 2800 جس کا رائٹ آنسر جو ہے آپ کا دوستو آپ کو معلوم ہونا چاہیے اور دوستو بہت امپورٹینٹ کوشن ہے کہ چین کی سیما بھارت کے کتنے پردیس کے اندر سانسید پردیسے سے راجے سے لگتی ہے دوستو یہ بھی کوشن بنتا ہے تو لگ بگ آپ کا پانچ اس سے بنتی ہے بھارت اور چین سیما کے بیچ میں جو جو ریکھا ہے اس کو جو دوستو میک مہن رکھا کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ امپورٹینٹ کوشن ہے کہ آپ کا میک مہن ریکھا کس کی نام سے جان جاتی ہے کس کس جسوں کے بیچ کی جو سیما ریکھا بنی ہے چین کی سیما بھارت کے کس کے اندر سانسید پردیس اور راجیوں کے ساتھ لگتی ہے دوستو تو یہ بھی آپ کا جاننا بہد آوشک ہے تو اس کو ہم پہتے ہیں دوستو ہیما لدھاک ہیما چل پردیس ٹھیک ہے اتراکھنڈ آپ کا اونہ چل پردیس یہ ان سب اس سے سککیم ٹھیک ہے دوستو ان سب کے ساتھ سیما ریکھا اندر سے بنتی ہے بھارت کی تو دوستو اس کا جو رائٹ آنسر جو ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ آپ کا اپسن نمبر بی ہے یہ آپ کا چون تیس سو اٹھاسی کلومیٹر ٹھیک ہے دوستو نیکسٹ کوشن پہ چلتے ہم نیکسٹ کوشن دوستو کہ بھارت کا اترتم اترتم بندو کا نام کیا ہے اپسن اے آپ کا اندرہ کول اپسن بھی آپ کا اندرہ پوائنٹ اپسن سی آپ کا اونہ چل پردیس میں کی بھی تو اور اپسن ڈین میں سے کوئی نہیں تو رائٹ آنسر دوستو اس کا جو آپ کا آپ کا اپس کا اپسن اندرہ پوائنٹ یعنی کی اپسن بی ٹھیک ہے دوستو تو آپ کو باتا ہے کہ بھارت کے دکسنم بندو کا نام جو ہے دکسنم بندو کا نام جو ہے اندرہ پوائنٹ ہے پیگ میٹیم پوائنٹ وہ پسچیتم جو آپ کا پسچیتم اس کو بولتے ہیں اس بندو کا نام ہے گور ماتا یا سرسکری یہ گجرات میں پڑتا ہے ٹھیک ہے دوستو ساتھ کے پوروی بندو کے بات کریں تو کپیتو یہ آپ کا پوروی ہے ٹھیک ہے تو یہ بہت امپورٹنٹ کوششن اس کو یاد رکھئے گا نیکسٹ کوششن پہ چلتے ہیں نیکسٹ کوششن ہے دوستو ہمارا کہ بھارت میں نیم میں سے کس پد کا استعمال دو ندیوں کے بیچ کی بھومی کے لیے کیا جاتا ہے اس کا رائٹ آنسر دوستو آپ کا اپسن بی دعا آپ کے لیے اپسن بی جو ہے آپ کا جو ایک دم رائٹ آنسر ہے اس کا سوری اپسن بی آپ کا دعا آپ کے لیے ٹھیک ہے دوستو نیکسٹ کوششن پہ چلتے ہم نیکسٹ کوششن دوستو ویاس ندی کہاں سے نکلتی ہے جی ہاں ویاس ندی کہاں سے نکلتی ہے اپسن ہے آپ کا رو تانگ در رہا ہمچل پردیس سیکن گنگو تری اتراخنڈ سی آپ کا مدی پردیس چوتھا آپ کا امر کنٹک کی پہاڑی مدی پردیس دوستو آپ سیدھی سے دیکھے گنگو تری تو اس کا اپسن نہیں ہو سکتا اتراخنڈ سے یہاں سے گنگو نکلتی ہے تو اس کا رائٹ آنسر دوستو آپ دیکھ لیجیے رائٹ آنسر آپ کا سوری اس کا رائٹ آنسر جو اپسن بی اپسن سوری اے اور رو تانگ در رہے ہمچل پردیس سے نکلتی ہے تو دوستو بلاتے ہیں ادگم اسحل جو ہے اس کا ہمچل پردیس کے رو تانگ در رہے کے پاس اسٹت جو ہے ویاسکونڈ یعنی کی آپ کا ویاسکونڈ جو ہے یہاں سے اس کا ادگم ہے ٹھیک ہے دوستو نیکسٹ کوشن پہ چلتے ہیں نیکسٹ کوشن ہے دوستو ہمارا انڈمان نکبار دیپ سو میں لگبت کتنے یعنی کی ٹوٹل کتنے دویپ ہیں تو اپسن ایک پانسو بہت ہے اپسن بی دو سو پچھتا ہے اپسن سی چار سپچاس یا اپسن دی دو سو چھوٹی تو اس کا رائٹ آنسر دوستو پانسو بہتر یعنی کی اپسن اے آپ کا رائٹ آنسر ہے جی ہاں دوستو انڈمان نکبار اوچھا ہی لگبت سات سو بتیس میٹر ٹھیک ہے سات سو بتیس میٹر ہے اور اس کے بعد جو دوستو آپ کا جو ہے دس ڈگری چینل انڈمان نکبار کو آپس میں الگ کرتا ہے بھارت کا ایک مطر سکریہ جو علموکی بھی ہے دوستو بیرن جو علموکی یہ بھی انڈمان نکبار دیوپ سو میں میں استطر ہے یعنی کی بیرن اس کو دھیان رکھے گا دوستو بیرن بیرن جو علموکی نیکسٹ کوشن پر چلتے ہیں دوستو بہت امپورٹنٹ کوشن ہے کہ ویلر دویپ کا نیا نام کیا ہو گیا ہے اپسن اے آپ کا وکرم سہرابائی دویپ اپسن بی عبدالکلام دویپ اپسن سی ستیس دوہن دویپ اپسن ڈی ان میں سے کوئی نہیں تو اس کا رائٹ آنسر دوستو آپ کو بہتا ہے دوستو عبدالکلام دویپ یعنی کی اپسن بی اس کا رائٹ آنسر ہے اور اس کے بارے میں دوستو کچھ تتے پیس کریں گے کہ عبدالکلام دویپ کو ویلر دویپ کے روپ میں بھی جان جاتا ہے یا اوڈیسا تٹ کے تٹ سے تھوڑی ہی دور پر استطع ہے یعنی کی آپ کو دھیان رکھنا اوڈیسا تٹ کے تھوڑی سی ہی دور ہے مسائل کے لیے ایک اگرد پرکسن رینج اور دویپ پر استطع ہے دویپ کا نام مول روپ سے انگریجی لیفٹیننٹ ویلر کے نام پر رکھ گیا تھا لیکن ستمبر دو جار پندرہ ڈیر ڈیاد رہے کے دوستو ستمبر دو جار پندرہ میں اس کا نام بھارت کے پور راشت پتی ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام اے پی جے عبدالکلام ٹھیک ہے دوستو ان کے نام پر اس کا نام رکھا جا چکا ہے نیکسٹ کوشن دوستو موسٹ ایمپورٹنٹ کوشن ہے بھارت کے سروچ چوٹی کونسی ہے یہ اگزام میں کئی بار پوچھا جا چکا اپسن اے ماؤنٹ ایرویسٹ اپسن بی ننگا پروت اپسن سی آپ کا کنچن جنگا اپسن ڈی آپ کا گوڑوین ایشٹین تو اس کا رائٹ آنس ہے دوستو کنچن جنگا آپ کا اپسن سی جو ہے کریکٹ آنسور ہے ٹھیک ہے دوستو اس کے بارے میں ہم کو تکتے پیس کریں گے دوستو کے ٹو گوڑوین ایشٹین یعنی کہ آپ کا جو کے ٹو ہے یہ گوڑوین ایشٹین یہ جو ہے پیوکے میں ہونے کے کارن جو ہے اسے بھارت کی سروچ چوٹی نہیں منہتا ورنہ یہ جو ہے دوستو سب سے اوچہ یہی رہتا ٹھیک ہے ماؤنٹ ایرویسٹ اور کے کے ٹو یعنی کہ آپ کا جو کے ٹو کے ٹو گوڑوین ایشٹین ٹھیک ہے یہ جو ہے اس کے بعد کنچن جنگا پیک دنیا کا تیسرا سب سے اوچہ پروت ہے دوستو ٹھیک ہے کنچن جنگا کی کل اوچائی جو ہے آٹھ جار آٹھ جار پانسو چھہسی میٹر ہے نیکسٹ کوشن پہ چلتے ہیں دوستو نیکسٹ کوشن دوستو ہمارا بھارت اور نیپال کی سیما کی لمبائی کتنی ہے تو اپسن سی اس کا کریکٹرانسور ہے سترہ سو اکیابن کلومیٹر ٹھیک ہے دوستو تو بھارت کے کتنی راجے سے نیپال کی سیما سے لگتے ہیں لگ بگ پانچ راجے ہے ٹوٹل یہ آدھ رکھئے گا جرور نیکسٹ کوشن پہ چلتے ہیں نیکسٹ کوشن دوستو ہمارا کہ بھارت کا اکسان جو ہے لیٹیٹوڈ کتنا ہے دیکھیں اس میں دو یہ اپسن ہے اور اپسن بی جو ہے دوستو اس کا رائٹ آنسور ہے کہ آٹھ ڈگری چار اکسان جو اتری اکسان سے سیتیس پونٹ چھے ڈگری اکسان جو اتری اکسان سے یہ آپ کا رائٹ آنسور ہے تو دوستو آئی ہاپ آپ کو ویڈیو سنجھے یا ہوگی کوشن آپ کو سنجھے آئیں گو اگر آپ ایسی جی ڈی کی تیاری کریں دوستو تو چینل کو سبسکرائب کیجئے ہم آپ کے لئے جو ہے سبھی سبجیکٹ کی باری باری سے ریویزن کرائیں گے پریکٹس کرائیں گے اور جو موسٹ امپورٹنٹ کوشن ہے وہی آپ کے سامنے پرسکر کریں گے فالتو کا سلیب ہے جو ہم نہیں لے آئیں گے دوستو ٹھیک ہے دوستو تو آپ ایسی جی ڈی کے کینڈیڈینٹ ہیں تو ویڈیو کو لائک کیجئے ٹھیک ہے دوستو لائک کرنے سے ہمیں موٹیویسن ملتا چینل کو سبسکرائب کیجئے اور دوستو کے ساتھ سیئر کرنا بالکل نہ بھولیں جہن جہبارت نیکسٹ ویڈیو فیر ملیں گے با بائی